باغو بہار باغو بہار کا اصل محضر یا ماخذ کہہ لیجئے جہاں سے یہ کہانی لی گئی ہے وہ قصہ چہار درویش ہے اب یہاں رکھ کر کے کچھ باتیں اور سمجھ لینے یا حل کر لینے کی ضرورت ہے کچھ الجنیں یہاں ہیں مثلا یہ کہ قصہ چہار درویش ہے کیا کس نے لکھا اس کا مصنف کون ہے زمانہ کیا ہے قصہ چہار درویش اس لئے اہم ہو جاتا ہے کہ ہماری بہت سی داستانوں کا سرہ یا اس کا تعلق کہیں نہ کہیں قصہ چہار درویش سے قائم ہو جاتا ہے اس لئے اس مسئلے کو سمجھ لینا ضروری ہے محققین کی اس میں بہت سی رائے ہیں اس میں اختلاف بہت ہے مثال کے طور پر خود باغو بہار جس کے مصنف واضح طور سے کہہ لیجئے میرمن ہیں اس میں انہوں نے دیباچے میں ایک شوشہ تو چھوڑ دیا کہا کہ پہلی بار یہ کہانی جب خاجہ نظام الدین اولیاء کی طبیعت ناساز تھی علیل تھی وہ بیمار تھے تو ان کے سب سے اچھے شاگر سب سے چہیتے مرید امیر خسرو نے یہ کہانی ان کو سنائی تھی اور اتنی اس کہانی کی تاثیر ایسی تھی اس کہانی کا فیض ایسا تھا اس کہانی کی شگفتگی اور فرحت ایسی تھی کہ یہ کہانی سن کر سہتیاب ہو گئے خاجہ نظام الدین اولیاء اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ خسرو تم اس کہانی کو لکھو تحریر کرو تو انہوں نے ان کی فرمائش پر یہ کہانی تحریر کر دی فارسی میں لیکن یہ صرف ایک کہانی ہے یا صرف ایک منگھرند بات ہے اس کی کوئی تاریخی اور تحقیقی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے خود ہمارے ممتاز محقق حافظ محمود خان شیرانی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اس پر انہوں نے اس تھیوری کو ہی رد کیا ہے کہ قصہ چہار درویش جو فارسی ہمارے پاس مطن ملتا ہے اس کے مصنف امیر خسرو ہیں یہ درست نہیں ہے وجہ یہ انہوں نے داخلی شواہد بھی پیش کیے ہیں اور خارجی شواہد بھی پیش کیے ہیں داخلی شواہد میں بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں مثلا بارود کا ذکر آیا ہے امیر خسرو کے زمانے بارود تھائے نہیں یا عرفی کے اشاعر آئے ہیں عرفی امیر خسرو کے بعد کے ہیں تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہرحال وہ مطن امیر خسرو کا نہیں ہے اس کے بعد کا ہے پھر خارجی سطر پر دیکھئے کہ ایک نسخہ مل گیا حافظ محمود خان شیرانی کو قصہ چہار درویش کا اہد محمد شاہ محمد شاہ رنگیلا کے اہد کا محمد علی نام کا حکیم محمد علی اس کے مصنف ہیں اور ان کو معصوم علی خان بھی کہا جاتا تھا عرفی نام ان کا معصوم علی خان بھی تھا لیکن اس کی بھی تردید بعد میں بڑے محققین نے کی اور ایک اور نسخہ دریافت کر لیا جو اس سے بھی پہلے کا ہے یعنی حکیم محمد علی سے پہلے یا معصوم علی خان سے پہلے کا ہے قصہ چہار درویش کا آکسفورڈ بورڈ لینڈ لائبری انگلینڈ سے دریافت ہوا وہ نسخہ جو کہ حکیم محمد علی سے پہلے کا ہے بہرحال چاہے پانچ سال پہلے کا ہی ہو سترہ سو اٹھائیس بتایا جاتا ہے لیکن بہرحال تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے یہ امیر خسرو کے بات کی ہے اب اس میں بھی اختلاف ہے یہ اور بات ہے یہ مسئلہ تو اس طرح ہے اردو میں قصہ چہار درویش پر مشتمل یا مبنی یا اس کو ماخذ بنا کر محضر بنا کر تین شکلیں ہمیں ملتی ہیں ایک تو سب سے پہلی شکل نو طرز مرسا ہے نو طرز مرسا کے مصنف میر آتا حسین خان تحسین ہے اب وہ تاریخ میں اختلاف ہے سترہ سو پچھتر سے لے کر کے بانوے تک بتایا تحسین تصنیف بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن انہوں نے بہرحال پہلی کوشش کی ترجمہ کرنے کی اب وہ ترجمہ بھی ہے اور اپنے آپ میں ان کا بھی رنگ اس میں شامل ہے ایک اور کوشش محمد اعوض میر محمد اعوض ذری کی ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور ایک اپنے آپ میں میر امن دہلوی کا ہے حالانکہ میر امن دہلوی نے براہ راست قصہ چہار درویش کو پیش نظر رکھنے کے میر آتا حسین خان تحسین کا یہ ترجمہ ہے نو طرز مرسا یا ترجمانی ہے کہہ لیجئے اس کو پیش نظر رکھا یہ اور بات ہے کہ اس طرح واضح طور سے کریڈٹ اس کو کہتے ہیں وہ یا سہرا نہیں دیا ان کو کہ یہ آپ کے یا تحسین کے گویا کے ترجمے پر ہم نے تکیا کیا اس کو پیش نظر رکھا حالانکہ جلی حروف میں لکھا تو ہے سرورق پہ لیکن اپنے دیباچے میں کوئی اس طرح کا سراحہ سے ذکر نہیں کیا انہوں نے لیکن برحال مولوی عبدالحق نے جو اس کو ترطیب دیا تو انہوں نے اس کی وضاعت کی کہ بھئی یہ دراصل ایسا تاثر دیا ہے میرہ منہ کے قصہ چہار درویے سے براہ راست انہوں نے ترجمہ کیا یا ترجمانی کی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ میر عطا حسین خان تحسین جملے کے جملے عبارت کے بارے پیراگراف کے پیراگراف میں اکسانیت اور مماثلہ دکھائیے انہوں نے کوٹ کیا ہے برحال وہ ایک الگ بحث ہے ایک اور اس متن کی خوشبختی کہہ لیجئے اس متن کی سعادت کہہ لیجئے اس متن کی عظمت کہہ لیجئے جو باغو بہار کا متن ہے کہ اب تک ہمیں دس ایسے اہم مرتبین یا محققین ملتے ہیں جنہوں نے اس کو اپنے طور پر ترطیب دیا از سرنو اس کی تدوین کی اور اس پر مقدمہ لکھا بازابتہ اور اس میں آلہ پائے کے محققین ہیں کن کن کے نام لے جائیں ابھی کچھ نام آئیں گے اور انہوں نے جو مقدمہ لکھا حد درجہ تحقیقی اور تنقیدی مقدمہ لکھا اس میں مولوی عبدالحق کا نام آتا ہے رشید حسن خان ہیں ممتاز حسین ہیں ابو الخیر کشفی ہیں مرزا اسلم بیگ ہیں اور بھی مرزا ساری حامد بیگ اور بھی بہت سے نام ہیں میں بھی ذکر کروں گا کچھ ناموں کا اور ان کے مقدمے میں جو بات کہے گئی ہے اس کا بھی ذکر بہت ضروری معلوم پڑتا ہے تنقیدی نقطہ نظر سے دس مقدمات کو ترتیب دیا ہے اسلم عزیز دررانی نے صرف مقدمات کو باغ و بہار پر جو لکھے گئے مقدمات ہیں اس کو مرتب کیا ہے الگ سے آپ اس مطن کی اہمیت کا اس کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم مطن ہے کہ صرف اس کو تدوین کرنے والے اس کو ترتیب دینے والوں نے جو مقدمات لکھے اس کو بھی ان مقدمات کو بھی الگ سے ترتیب دے کے کتابی صورت میں شائع کیا گیا اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے سب کا اتفاق ہے بلکہ ایک بہت خوصورت جملہ رشید حسن خان کا باغ و بہار کے بارے میں ہے کہ باغ و بہار جدید اردو نصر کا اولین صحیفہ ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ اگر جدید نصر کی داغبیل پڑتی ہے جس کو ہم جدید نصر کہتے ہیں بنیاد پڑتی ہے تو وہ باغ و بہار ہے خود امیر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچے میں اس کی سرات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جان گل کرس جو سربراہ ہیں ہندوستانی شعبہ فورٹ ویلیم کالج کے فورٹ ویلیم کالج کے اپنی تاریخ ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے پہلے لیکچر میں ان کی فرمائش پر یہ کتاب تیار کی گئی ہے اور انہوں نے بازابتہ ہدایت کی ہے اس پر لکھا ہے سرات کی ہے انہوں نے دیواجے میں کہ ایسی زبان ہو جو ہندوستان کے لڑکے والے عورتیں عام لوگ بولتے ہوں بامحورہ زبان ہو مشکل الفاظ نہ ہو خامخا کی قافیہ پیمائی یا انشاء پردازی نہ ہو بہت واضح نصر ہو دقیق اور رنگین اور فارسی عربی کے بھاری بھرکم الفاظ کی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی زبان میں لکھیں سادہ زبان میں لکھیں آپ تصور کیجئے کہ پہلے سے کوئی منصوبہ تیہ ہے ایک مقصد تیہ ہے کہ کیسی زبان ہونی چاہیے اس شعور کے ساتھ پہلی کتاب اگر ہماری پوری تاریخ میں تیار ہوئی ہے پہلی نصر تو وہ بہرحال باغو بہار کی نصر ہے اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ باغو بہار سے پہلے اس طرح کی سادہ اور جدید نصر یا آسان نصر کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے نقوش ہمیں اور بھی ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں نو آئین ہندی اسی قسم کی نصر ہے انہی کے زمانے میں ظاہر ہے کہ انشاء نے جو بھرانی کیتکی کی کہانی لکھی ہے اس کا التظام رکھا ہے کہ آسان زبان ہو اور بھی فارسی لفظ نہ ہو ہندوستانی لفظ ہو یا اس سے بھی پہلے کہنا چاہئے کہ یہ جو اسوی خان بہادر ہے قصہ محرف روز و دلبر یا اجائب القصص کی نصر اپنے آپ میں شاہ علم کی جو داستان ہے وہاں بھی آسان زبان ملتی ہے لیکن اس طرح شعوری اور منصوبہ بند اور منظم طور پر کسی آسان زبان کو اختیار کرنے کا کوئی تصور ہمیں باغو بہار سے پہلے یا فورٹ ویلم کالیج سے پہلے برحال نہیں ملتا ہے یہ بات تو تیشدہ ہے کہ ایک طرح سے آسان اور سادہ نصر کی سلیس سلاست نگاری کی بنیاد پڑتی ہے جو آج کی نصر ہے روان دوان نصر جس کو نصر کہا جائے پہلے نصر کے نام پر کیا تھا شاعری تھی قافیہ پیمائی تھی انشاہ پردازی تھی مرسا اور مسجع اسلوب تھا رنگین نگاری کو کمال سمجھا جاتا تھا دقت نگاری کو کمال سمجھا جاتا مختلف قسم کی سنتوں کا استعمال کمال سمجھا جاتا تھا سنتگری کا التظام چیز جاتا تھا خیر مرسا نصر کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے خصوصیت ہے مرسا نصر کی گویا کہ تظلیل یا تحقیر نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک قسم ہے وہ بھی ایک بہرحال اس کی تخلیقیت ہے اس کا ایک الگ پہلو ہے لیکن جس کو ہم آج روان نصر کہتے ہیں جس کی بنیاد پر علمی نصر کی گاڑی آگے بڑھتی ہے دلی کالج یا اس کے بعد کہنا چاہیے کہ الیگر تحریک میں سمجھتا ہوں کہ الیگر تحریک کا پیش رو دلی کالج ہے اور دلی کالج کا پیش رو فورٹ ویلیم کالج ہے سب کا ایک تاریخی رشتہ تہذیبی رشتہ قائم ہوتا ہے علمی اور ذہنی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے خاص طرح سے نصر کی بنیاد پر دیکھیں وہ نصر جو علیگر میں بعد میں قائم ہوتی ہے جس کو آپ علمی نصر کہتے ہیں اس نصر کی بنیاد کہیں نہ کہیں دلی کالج نے قائم کرتی ہے اور دلی کالج سے پہلے فورٹ ویلیم کالج میں اس کی راہ ہموار ہو جکی ہے برحال یہ ایک تاریخی رشتہ ہے اس پر گفتو کرنا مقصود نہیں ہے میں ابھی چہار درویش ہے اور چہار درویش کے بارے میں جو بنیادی باتیں تاریخی اعتبار سے ہمیں ملی ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری معلوم پڑتا تھا محمد جان گل کرس نے بھی اس پر دیباچہ لکھا ہے میرمان اٹھارہ سو دو میں تصنیف ہوئی ہے لکھنا شروع کہ اٹھارہ سو ایک میں برحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جان گل کرس جو شعبہ ہندوستانی کے سربراہ ہیں فورٹ ویلم کالج میں اس کتاب پر انہوں نے خود بھی دیباچہ لکھا ہے یا کلمات لکھیں جو بھی کہہ لیجئے انہوں نے پذیرائی کی ہے چار خصوصیات بیان کی ہیں بازابتہ باغو بہار کی جس میں کہا کہ سادہ زبان اس کی بنیاد ہے جو کہ عام طور سے نہیں ملتا ہمیں اور محورے کی صحت کی تعریف کی انہوں نے کہ محورے کو جو زبان کے محورے ہیں اس کو پوری صحت کے ساتھ اس کا التظام کیا گیا ہے ایشیائی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی یا اس کی اس کا ڈپکشن یا اس کی اس کو اس کی اکاسی کی گئی ہے کہہ لیجئے حسن بیان تحارت بیان تحارت کلاسی کی تحارت کی بڑی تعریف کی انہوں نے اور اس طرح لکھا ہے میرم من بقول جہنگل کرس کہ قصہ تبازاد معلوم پڑتا ہے حالانکہ تبازاد نہیں ہے گیانچن جین نے تو بلکہ کہا ہے کہ قصہ چہار درویش اور بھی بہت سے جتنے حاتمتائی ہے اور قصہ گل بقاولی ہے یا اور بھی داستانیں ہماری الف لیلہ ہے اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں اس سے اس کے رشتے ملتے ہیں ڈانڈے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نے کچھ اخذ کیا ہے وہاں سے وہ ایک الگ بحث ہے خیر مولوی عبدالحق نے ترطیب دیا بہت مفصل مقدمہ لکھا تحقیقی مقدمہ لکھا اور تنقید بھی کی کچھ بنیادی باتیں بھی لکھی انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ باغو بہار کی مقبولیت کا اصل راز کیا ہے تو وہ دو اناثر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں فساحت اور سلاست اب اس پر گفتگو بات ہوگی ان دونوں کے قائل تو تقریبا تمام ناقدین ہیں فساحت اور سلاست بنیاد ہے خیر اس پر ابھی تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے انہوں نے تو ابھی کہا گیا کہ مولوی عبدالحق نے یہ بھی ثابت کرنے کی خوش کیے کہ اس کے مطن کی بنیاد نو طرز مرسا ہے جو کہ میراتا حسین خان تحسین انہوں نے پراگراف کے پراگراف دکھائے ہیں خیر وہ ایک الگ بحث ہے جو بنیادی باتیں انہوں نے باغو بہار کے بارے میں کہی ہیں کہ انہوں نے اس میں رنگین دقیق فارسی عربی لفظیات سے گریز کیا ہے اور شوری اشتناب ایک طور پر کہنا چاہئے اور وہ بات تو آئی گئی کہ فصیح ترین اپنے زمانے کی فصیح ترین اور سلیس ترین زبان کا استعمال اپنے زمانے اس وقت تک اس سے زیادہ فصیح اس سے زیادہ سلیس زبان کی مثال نہیں ملتی اس کا نمونہ نہیں ملتا دیسی الفاظ محاور تشبیح استعار کا التظام بھی سب سے پہلے باغو بہار میں ہوا ہے مولوی عبدالحق اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں برمحل اور برموقع زبان خامخہ تکلفات اور خامخہ سندگری اس میں نظر نہیں آئے گی اسلوب کی جدت کے حوالے سے انہوں نے زور دیا ہے کہ اپنے سے پیش رہو نصر کے مقابلے میں ایک الگ اسلوب منفرد اور نئے اسلوب کی بنیاد پڑتی ہے یہاں سے غیر ممالک کے قصے یمن شام چین کسی بھی ملک کا ذکر ہو بہرحال تہذیب اور آداب اور عصوم ایسا محسوس کہ ہندوستانی ہیں وہ صرف قصے سے یگانگت پیدا کرنے کے لئے معنوس ہونے کے لئے سام یا قاری کو میں نے ارز کیا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ترتیب دیا اور اپنے طور پر مقدمہ لکھا اس میں اہم نام ممتاز حسین کا بھی ہے ممتاز حسین بڑی عجیب بات کہتے ہیں وہ تو اس کو ایک صوفیانہ داستان قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک صوفی درویش کی روحانی سہر ہے یہ چار درویش ہیں ان کی یہ ایک صوفیانہ داستان ہے اور جو اپنی عابیتی بیان کرتے ہیں وہ ایک روحانی سفر اقل فطری اناثر اور ان چیزوں کی یا ایاری کا بہت کم دخل ہے اس کو انہوں نے خصوصیت کے طور پر اس کا سکر کیا ہے ممتاز حسین نے دوسری داستانوں کے مقابلے میں اچھا یہاں رکھ کر ایک بات اور ارز کرنا ضروری ہے تقریبا تمام نقادوں نے اس بات پر زور دیا دوسری داستانوں کے مقابلے میں کردار زیادہ زندہ ہیں فعال ہیں منجمد نہیں دوسری داستانوں کے مقابلے میں اس کی زبان اس کا اسلوب سادہ ہے اور رواں دواں ہے دوسری داستانوں کے مقابلے میں تلسم اور سہر کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے بلکہ گنوا کر کے دو جگہ صرف دو جگہ تلسم یا سہر کا ماحول ہے صرف دو جگہ اور بہت معمولی ہے اور پھر یہ دیکھ کہ مافق الفطری ہے ناصر تو تقریبا نہیں کے برابر ایک آت جگہ بس آگیا ہے اور اسی طرح بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے لوگوں نے اور کہ منظر نگاری جوزیات نگاری اور ماحول تیار کرنا یہ تمام چیزیں اس پر بہت زور دیا اور اس کو خصوصیت کے طور پر بیان کیا بلکہ بعض ناقدین کا اس بات پر اسرار ہے بعد میں ذکر ہوگا کہ انہوں نے کہا ناویل کا پیش رو ہے بجائے داستان کے یہ آخری داستان ہے اور پہلا ناویل ہے ناویل کی بہت داستان کے سب سے ممتاز اور اہم ناقد اور محقق شمس الرحمان فاروقی داستان کی انہی باتوں کو جس کو خوبی کے طور پر دوسرے ناقدین بیان کرتے ہیں شمس الرحمان فاروقی اس کو خامی اور عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں داستان جن معنوں میں داستان ہے داستان کی جو شیریات ہے داستان کے جو امتیازات ہیں داستان کی جو خصوصیات ہیں وہ تو باغو بہار میں ہے نہیں بلکہ وہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں فسان اجائب کے وہ کہتے ہیں یہ داستان ہے کہاں وہ عیب بتاتے ہیں اس کو خامی بتاتے ہیں محفق الفطری انصر کا نہ ہونا تلسم سہر کا نہ ہونا یا اس میں ایک خاص رنگ جو داستان کا رنگ ہے وہ نہ ہونا اس کی تہذیبی بنیاد ہے اس کا تصور تہذیب الگ ہونا تصور حیات و کائنات الگ ہونا یہ تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو بڑی داستان ہیں وہ مشرقی تہذیب کی پیداوار ہیں یا ہند ایرانی تہذیب کی پیداوار لیکن یہ باغو بہار اور فسان جائب ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں سے متاثر ہو کر کے انگریزی تہذیب انگریزی معاشر نوابادیات نوابادیاتی تہذیب سے متاثر ہو کر لکھے گئی داستان ہیں یہ انہوں نے عیب کے طور پر بیان کیا کہ وہ بات ہے ہی نہیں جو داستان میں ہونی چاہیے خیر یہ دو الگ الگ نقطے نظر ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بات اور ارز کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کے عمل کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے آپ اچھا لگے برا لگے باغ بہار کی ان چیزوں کو جس پر ناگ بھو چڑھ آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یا آپ اس پر خوش ہوتے ہوں وہ ایک تاریخی عمل ہے وہ جاری رہتا ہے اس کو نہیں روک سکتا اور وہ فطری طور پر جاری ہے چاہے وہ اس کے ڈانڈے کہیں سے مل جائیں مشرق سے ملے مغرب سے ملے لیکن وہ ایک عمل ہے جو ہو کے رہتا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے خیر بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں مثال کے طور پر یہ کہ بہت زور دیا گیا اس پر اس میں افعال بہت زیادہ استعمال ہوئے نئے استارے نئی تشبیح نئی زبان نئے افعال اس کو بہت بہت خصوصیت کے طور پر ہمارے ناقدین نے ممتاز حسین وغیرہ پیش کیا وقار عظیم نے بھی ترطیب دیا وقار عظیم داستان پر گری نگاہ رکھتے ہیں فکشن کے اہم ناقد ہیں وقار عظیم نے ترطیب دیا اور بھرپور مقدمہ بھی لکھا ان کے نزدیک باغو بہار کی مقبولیت کا راز کیا ہے وہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے واقعہ ہے جس طرح عابیتی کی تقنیق میں چاروں درویش اپنی کہانی سناتا ہے آزاد بخت جو بادشاہ ہے وہ کان لگا کے سنتا ہے پلارٹ کو جڑنے والا آزاد بخت کا کردار ہے چار درویش تو الگ الگ اپنی کہانی سناتا ہے اس بکھراو کو اس انتشار کو مربوط کیا ہے آزاد بخت کے کردار نے برحال تہذی بھی عبامل سے قصے میں دلکشی بڑھی ہے وقار عظیم کے نزدیک اور ایک اور خصوصیت کے داستانوں میں نصیحتوں کی بھرمار ملتی ہے واز اور تلقین کی فضاء اخلاقی درز لیکن باغو اور بیان کا حسن حسن و عشق کے بیان سے خاص دل چسپی حسن بیان بھی اور حسن و عشق کے بیان میں بھی حسن تو یہ ایک اہم خصوصیت باغو بہار کی ہے بقول وقار عصیم اب الخیر کشفی بہت سب سے اچھا مقدمہ مجھے انہی کا لگا ذاتی طور پر اور انہوں نے کچھ ہٹ کے کچھ الگ باتیں بھی کہی ہیں عام طور سے لوگ فساد و بلاغت اور سلاست کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ اس زبان کا تجزیہ بھی کیا ہے کلم الدین احمد سے وہ متفق نظر آتے ہیں کلم الدین احمد اس سپارٹ پر وہ کہتے کہ یہ سپارٹ سادگی نہیں ہے باغو باہر کی جو نصر ہے بلکہ سادہ و پرکار نصر ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پرکار نصر ہے بظاہر آپ کو ستحی طور پر سامنے سادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں معنی کی تہیں تہداری ہے ایک خصوصیت ہے ایک رمز ایک کنایا ہے اور وہ اس کا حسن اصل میں اپنے پیش رہو تمام آہنگ سے مختلف ہے اصل میں ایک آہنگ کا نام ہے نصری آہنگ پہلی بار نصر کو آہنگ سے آشنا کرنے والا اور شیر سے الگ کرنے والا کوئی ہے تو میر امن ہے شیر کا آہنگ الگ ہوتا ہے نصر کا آہنگ الگ ہوتا ہے اور قلمت احمد کے نزدیک پہلی بار نصر کو آہنگ دینے والا آہنگ سے آشنا بخشنے والا اگر کوئی ہے تو میر امن ہے تو اس پر ایک الگ سے گفت کو اور اس کی بنیاد حرکت آفرینی پر رکھی ہے افعال پر رکھی ہے اس ترتیب میں اس نصر کی ترتیب میں لفظ میں جملوں میں عبارت میں اور کہانی کی ترتیب میں اس ترتیب میں خاص طور سے جس چیز کا خیال لکھا انہوں نے وہ تناسب ہے تناسب ہی بنیاد ہے خوبصورتی کی کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے تناسب سے اگر تناسب بگڑ جائے اعتدال بگڑ جائے تو بے ہنگم ہو جائے گا انتشار پیدا ہو جائے گا اب الخیر کشفی نے میر امن ایک کوٹیشن میں بہت سنانا چاہتا ہوں میر امن کی زبان کو سادہ سلیس اور فسی کہنے سے بات نہیں بنتی ہے صرف کہ اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا اسے یا تو مستقل آہنگ کہیے یا دبستان خوش گفتار میر امن آنکھ اور کان دونوں کو زبان کا حصہ بناتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آنکھ اور کان دونوں کو زبان بنا دیتے ہیں زبان کا حصہ بنا دیتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے کہ دو حص دو الگ حواس ہیں سماعت کا اور بسارت کا زبان سے سماعت اور بسارت کا کام لینا یہ ہنر میر امن کی نصر میں ملتی ہے چیزیں جو ہے لگتا ہے کہ پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت پیدا کر دینا یہ بہت بڑی خصوصیت اور یوں کہ کاغذ حرف لفظ روشنائی ان میں سے کوئی چیز ہمارے اور میر امن کے درمیان حائل نہیں سب کو اٹھا کے پھیک دیتے براہ راست سماعت اور بسارت سے تعلق پائم ہو جاتا ہے میر امن کی نصر کی خصوصیت کو اس طرح اب الخیر کشفی نے بیان کیا